بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آپ نے کٹلرز تو بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لیے بلکل الگ طریقے کے کٹلرز کی ریسپی لے کر آئی ہوں یقین کریں کہ جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بچے بڑے ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے اسے دیکھ کے آپ اسے دے بچوں کو ٹیفن بوکس میں بہت ایزی اور بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے بنانا اس کو بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کٹلرز کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کٹلرز کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک قدر ساوس پین لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کپ پانی اور یہاں پر پانی میں اچھے سے ایک اوبال آنے دیں گے پانی میں یہاں پر اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نوڈلز ہیں ہمارے پاس چٹ پٹا فلیور میں دو پیک ہم نے نوڈل کے لیے رکھے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اسے ہم کور کر کے پکائیں گے تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں نوڈل کو بوائل کرتے ہوئے تین منٹ اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز جو ہے ہمارے وہ بہت زبردست سے گل چکے ہیں اور اب ہم اسے سٹین کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس طریقے سے ایک سٹینر لیں گے اور ان نوڈلز کو ہم سٹین کر لیں گے اور اس کے اوپر یہاں پر ہم تھوڑا سا تھنڈا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی بچی ہوئی ہیر سے یہ زیادہ نہ گل جائیں اور اسے یہاں پر ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ زبردست سے تھنڈے ہو جائے اور یہاں پر ساتھی دوسری طرف ہم دو میڈیم سائز کے بوائلٹ آلو لیں گے اور انہیں یہاں پر ہم گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ انہیں میش بھی کر سکتے ہیں گریٹ کرنے سے یہ ہوگا اس کی جو ڈو ہے وہ بہت زبردست سے بن کے تیار ہوگی آلووں کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک بول لیں گے اور اس بول میں ہم ایڈ کریں گے نوڈلز جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے نوڈلز کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ گریٹ کیے ہوئے آلو ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ثری ٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپ کی ہوئی پیاس ہے ہمارے پاس اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں ہری میرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ون ٹی بل سپون ہم اس میں ہرا دنیا ایڈ کریں گے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر کٹی لال مرچ ہم نے اس میں مکس کی ہوئی ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا پاودر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور ان کٹلرز کو یہاں پر کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہوئے اس کی ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے ڈو ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کوکنگ آئل اور اس کے یہاں پر ہم کٹلٹس بنا لیں گے بہت چھوٹے سائز کے نہیں آپ نے بنانے بس آپ نے درمیانہ سائز رکھنا ہے سب سے پہلے اسے راؤنڈ گھومائیں گے یہ لیں جی اس طریقے سے دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ کو اسی بھی شیف دے سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے نوڈل کٹلٹس جو ہیں ہمارے وہ زبردست سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کے اوپر زبردست سی کوٹنگ کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہے سب سے پہلے یہ یلو والے بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز تین طرح کے ہوتے ہیں یلو وائٹ اور براؤن ان تینوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگ واش کریے گا یہاں پر میں نے یلو والے بریڈ کرمز لیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی میں اس پلیٹ میں ایڈ کروں گی ایک ادت انڈا انڈے کو یہاں پر ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اگر آپ لوگ انڈا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ اس میں میدے کی کوٹنگ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میدے کا آپ گھول بنا لیجئے گا اور اس کی آپ لوگ کوٹنگ کر لیجئے گا اور اب ہم یہاں پر ایک نوڈل کٹلٹ لیں گے سب سے پہلے ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے میں اچھی طرح سے ہم اسے انڈا لگا لیں گے اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں گیس کی طرف اور یہاں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل نہیں ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں یہ نوڈل کٹلٹ سے ایڈ کرتے جائیں گے اگر بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں آپ ان کو ڈال دیتے تھے ان کے اوپر سے یہ بریڈ کرمز جو ہے وہ اتر جانا تھا آپ کو بربل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے کٹلٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر گیس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دینا ہے ان کو گلانا ہم نے بلکل بھی نہیں ہے جسٹ اس کے اوپر ہم نے خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے یہ دیکھئے ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے اسے بلکل بھی نہیں چھیڑنا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی ہمیں کلر ایک جیسا مل سکے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تین منٹ اسے فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست کتنے کرسپی اور کتنے لا جواب سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لک کو آپ نے مسٹ بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ تیار ہے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ جب کبھی مہمان آئے ہو آپ کے گھر تو آپ اسے جٹ پٹ سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں مہمان بھی حیران اور آپ بھی سکون میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایزی اور بہت ہی کرسپی ریسپی ہے آپ لوگ ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ نوڈل کٹلرز کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ سبسکرائب کیا